مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک پریگننٹ لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام نتالیا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی ڈلیوری کا ٹائم بھی آ چکا ہوتا ہے اور اس وقت نتالیا کی مدر علینا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے نتالیا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ماں فوراں اسے ہسپٹر لے جاتی ہے لیکن رات کافی ہو چکی ہوتی ہے اس لیے ہسپٹر میں زیادہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتی لیکن وہاں پر ایک نرس ہوتی ہے جو اس کی ڈلیوری کر دیتی ہے اور نتالیا کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن سب اس بچے کو دیکھ کر کافی حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں فلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے نتالیا بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک انجل بچے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن نتالیا کی مدر ایک سمجھدار اور ایکسپینیس لیڈی ہوتی ہے اور وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ ابنورمل ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیداؤ گریوٹی پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کافی پور پروٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور فوراں ہوسپیٹل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جبکہ نرس انہیں کافی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ان کی جانے کا ٹائم نہیں ہو لیکن وہ اس کی نہیں مانتے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں جب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تب نتالیا کی مدر اسے ایک عجیب سا پسل پوچھتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا باپ کون ہے لیکن نتالیا کو یاد نہیں آرہا ہوتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے پھر اس کی مدر اسے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نورمل بچہ نہیں ہے اور اس بات کو ہمیں راز رکھنا اور اگر اس بات کا کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں کئی مسئلتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا پھر وہ بچے کا نام سلیکٹ کرتے ہیں تب اس کا نام آسکر رکھا جاتا ہے اور آسکر سچ میں نارمل بچہ نہیں تھا کیونکہ اسے سمحالنا کافی مشکل تھا جب وہ لوگ اسے اکیلا چھوڑتے تھے تو وہ چھت سے ہی چپک جاتا تھا اور دیر تک وہیں چپکا رہتا تھا یہ دیکھ کر اس کی نانی اس کے لیے کافی بیلٹس بناتی ہیں تاکہ وہ بچہ زمین پر ہی رہے اور چھت کو بھی وہ کافی صورت اور لائٹ ویٹ بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کو چوٹنا لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے واہر اکیلا چوٹ دیا تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا وہ سپیس میں کہیں چلا جائے گا تب ہی وہ لوگ آسکر کے لیے کافی کانشیس ہوتے ہیں اور اس کی نانی اور اس کی ماں اس کا کافی خیال لگتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آسکر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ گھر پر ہی رہتا ہے کہ اس کی نانی اسے باہر جانے نہیں دیکھتی گھر رہ کر وہ موسٹلی ٹی وی پر سوپر مین کی کارٹنز دیکھا کرتا تھا اور وہ خود بھی یہ ایمیجن کرتا تھا کہ وہ بھی ایک سوپر ہیرو پھر آسکر کئی دفعہ اپنی مدر نیتالیا سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اسے باہر جانے کیوں نہیں دیکھتی لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کر دیکھتی آسکر کھڑکی سے باہر کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنے جیسے بچوں کو بھی جو سکول جا رہے ہوتے ہیں اور حسرت بھری تنگاہوں سے کھیرتے ہوئی بچوں کو دیکھتا تھا اور آزاد زندگی کو بہت مز کرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ شاید ہمیشہ کے لیے یہاں قید میں ہی رہی تھا پھر ایک دن آسکر کھڑکی اس قید سے تنگ آ کر کھڑکی سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی غصے میں آ جاتی ہے یہ انسیڈنٹ دیکھنے کے بعد اس کی نانی ساری وینڈوز کو سیل کر دیتی ہے اور آسکر کو سمجھاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا نہ ان بچوں کی طرح جو سکول جاتے ہیں اور وہ گھر پر ہی رہ کر پڑے یہ سن کر آسکر کی مدر کافی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کو اس قید خانے میں رکھیں گے ایک نہ ایک دن اس نے باہر جانا ہے پھر آسکر کی مدر اس کے لیے ایک جیکٹ لکھر آتی ہے اس کی پاکٹس میں وہ دو پتھر رکھتی ہے تاکہ وہ اوڑ نہ سکے وہ اپنی مدر کی بات نہیں سنتی اور آسکر کو باہر لے جاتی ہے اور ساتھ میں وہ آسکر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سوپرمین کی طرح اپنا راز کسی کو نہیں بتائے گا ورنہ وہ بھی کبھی سوپرمین نہیں بن سکتے پھر ایک دن آسکر اپنی مدر کے ساتھ اس سامان پچیس کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بچی سے ٹکرا جاتے ہیں اس بچی کا نام آگاتہ ہوتا ہے آگاتہ کا سارا سامان اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ آسکر پر کافی چل لاتی ہے اور آسکر کو دو پانی کی باٹلز دے دیتی ہے کہ اب تمہاری پنشمنٹ لیے ہے کہ تم اسے میرے ساتھ میرے گھنگ لے کر جاؤ گے لیکن آسکر اس کے لیے انکار کر دیتا ہے لیکن آگاتہ اسے بہت انزسٹ کرتی ہے اب آسکر اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی مدر کو بغیر بتائے وہ اس بچی کے ساتھ چلا جاتا ہے اب آسکر کے ہاتھ میں دو بھاری باٹلز ہوتی ہیں اور اس کے پاکٹس میں پتر بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ کافی ہیوی محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پاکٹس سے دونوں پتروں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اب آگاتہ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے پھر آگاتہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ آسکر سے پانی کی باٹلز مانگتی ہیں لیکن آسکر پانی کی باٹلز جنے سے انکال کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ پانی کی باٹلز اسے دے دی تو وہ ہوا میں اٹھ جائے گا چونکہ ایگتہ نہ سمجھ ہوتی ہے اور وہ آسکر سے باٹلز چین لیتی ہے جیسے ہی وہ آسکر سے باٹلز لیتی ہے وہ ہوا میں اٹھ جاتا ہے وہ جگہ چاروں طرف سے کافی بند ہوتی ہے اس لئے آگتہ زیادہ اونچہ نہیں اٹھتے ایگتہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور چلا کر اسے سوپرمن کرتی ہے آسکر اسے ہیلپ مانگتا ہے یہ سن کر ایگتہ فوراً اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنا ایک پنگ کلر کا بیک اٹھا کر لاتی ہے جو پتھروں سے بھرا ہوتا ہے اور ان کا ایڈیا یہ تھا کہ ان پتھروں کو وہ اپنی پاکس میں رکھے گا جو کہ ایک اچھا ایڈیا تھا ان کا یہ پلان اچھا ثابت ہوتا ہے اور آسکر نیچے آ جاتا ہے پھر ان کی گہری دوستی ہو جاتی ہے پھر آسکر ایگتہ کو کہتا ہے کہ تم پرومیس کرو کہ اس بات کو سیکرٹ رکھو بھی اور کسی کو نہیں بتاؤ اور دوسری طرف آسکر کے گائب ہونے کی وجہ سے اس کی مدر اور اس کی نانی کافی پریشان ہوتی ہیں وہ اسے کافی ڈھونٹی ہیں اور وہ یہ سوچ رہتی ہیں کہ وہ شاید ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ جو پتھر اس کی مدر نے اس کی پاپٹ میں رکھے ہوتے ہیں وہ انہیں زمین پر گیرن ہوئے ملتے ہیں پھر آسکر اسی بیگ کے ساتھ جو ایگتہ نے اسے دیا تھا دھرا جاتا ہے اور اپنی مدر کو ایگتہ کے بارے میں بتاتا ہے پھر اس کی مدر اس سے پوچھتے ہیں کہ کہیں تم نے اپنا راز اسے کو نہیں بتا دیا لیکن وہ اپنی مدر سے جھوٹ بول دیکھا ہے کہ میں نے نہیں بتا پھر آسکر اور ایگتہ کہیں دن تک دوسرے سے مل کے رہتے تھے پھر ایک دن آسکر کی مدر کو اس بار کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایگتہ اس راز کے بارے میں جانتی ہے پھر اسی دن کے بعد اس کی مدر اسے ایگتہ سے ملنے نہیں دیتی لیکن ایگتہ کافی دفعہ آسکر سے ملنے ان کے گھر پر آتی تھی لیکن نیتالیا اسے دروازے سے ہی بیجھ دی پھر ان لوگوں کے آس پاس کی لوگ انہیں مشروع نگاہوں سے دیکھنے لگے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آسکر کی مدر اور نانی اس کے ساتھ برا سروپ کرتی ہیں تب ہی وہ اسے گھر سے زیادہ واہرانے نہیں دیکھتے اور وہ سکول بھی نہیں جاتا پھر اس بارے میں وہ پولیس کو بتا دیکھیں پھر اگلی دن پولیس ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو وارن کرتی ہے کہ وہ آسکر کو کل سے سکول بھیجیں اور مجبوراً ان لوگوں کو آسکر کو سکول بھیجنا پڑا پھر آسکر کی مدر اس کے ساتھ سکول جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ آسکر ایک نارمال لائف نہیں جیسے پھر وہ آسکر کو لے آتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتے ہیں اس کی مدریں ساری بات کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور ایک جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں کافی سال گزر چکی ہوتے ہیں اب آسکر بھی جوان ہو جاتا ہے اس کی مدر کافی اولڈ ہو جاتی ہے اور اس کی نانی کی ڈیٹ ہو جاتا ہے اور آسکر کے پاس اب تک وہ بیگ ہوتا ہے جو ایگتا نے اسی دیا ہوتا ہے وہ اس بیگ کو کبھی بھی اپنے سیدون نہیں کرتا تھا ایون کے سوتے وقت بھی وہ اسے اپنے ساتھ لیکس ہوتا تھا لیکن آج بھی اس کا لائف سکائل جینے کا بھونی طریقہ ہے گھر میں رہ کر ہی وہ زندگی گزار اور اس کی زندگی سیکرٹ پر ہی چل رہی ہوتا آسکر کی مدر اور وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے آسکر اب اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہو گیا اس راز کو چھپاتے ہوئے وہ کافی تنگ رہا چھپا پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا کو اس کی بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ تھوڑے ہی وقت میں وہ بھی دنیا میں مشہور ہو جائے گا جیسے اس کا آئیڈیال مین سوپرمن اور اس کی اوپر بہت سے لوگ کتابیں بھی لکھی رہے ہیں لیکن اس کی مدر ایسا کچھ نہیں جائے لیکن اس کی مدر اسے سمجھاتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو کیونکہ اس کی مدر کو ایسا لگتا تھا کہ اگر دنیا کو اس راز کا فتح چل گیا تو وہ اسے کھون دے پھر وہ اپنی ماں کی ہاتھی سبر کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا سبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ اپنی مدر کو بغیر بتائے گھر سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ ایک میجک شو میں چلا جاتا ہے جہاں لوگوں کی ٹیلٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ پہلی مرکبہ اپنے ٹیلٹ کو دکھانے وہاں چلا جاتا ہے پھر اسی راز وہ شو ہٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ماں بھی یہ وہ شو دیکھ لیتا ہے اس معاملے میں آسکر کی مدر بے بست کافی لوگ آسکر کو ٹی وی پر دیکھ چکی ہوتے ہیں اور وہ فیمس بھی ہو چکا ہوتا ہے پھر اگلے دن وہ ایک آدمی جس کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے اس سے ملتا ہے اور اصل میں وہ آدمی کانٹینٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ آسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مشہور ہونے میں مدد کر سکتا ہوں ہم بہت 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 بڑے شو آرگنائز کریں گے جس سے تم فیمس ہو جاؤگی پھر وہ آسکر کو ایک بہت بڑا گھر دے دیتا ہے یہاں پر وہ رہ سکے اور اس سے کانٹیکٹ پر سائن بھی کرواتا ہے کیونکہ آسکر بھی مشہور ہونا چاہتا تھا وہ دونوں مل کر بہت 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 بڑے شو میں جاتا اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور رات و رات آسکر بھی ایک فیمس پرسنیلٹی بن جاتا ہے اور بعد میں آسکر کو نام دیا جاتا ہے دم مین بیداوت درائیوٹی وہ لوگ اپنے کامیں کافی انجوائی کر چکی ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کما لیا ہوتا ہے لیکن پھر ایک دن آسکر کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے اس کے لئے انجوائیمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں کبھی تو لوگ اسے فوتو شوٹ نہیں بلاتے تھے اور کبھی کسی نیا دکشو نہیں پھر آہستہ آستہ اسے یہ سب ناپسند ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری بکس لکھیں جاتی ہیں بہت سارے میکزینز چھکتے ہیں اور کچھ ایسی ڈاکومنٹریز جس میں اس کی نانی اور اس کی مدر کو کافی برا پریزنٹ کیا جسے آسکر کو کافی برا لگتا ہے اور پھر ایک آخری شو ہوتا ہے جس میں اسے اینجل کا کاشیون پہنایا جاتا ہے جو اسے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی اینجل نہیں ہوں اسے کافی غصہ آتا ہے اور وہ شو میں ہی لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا پھر وہ اپنی مدر کو کہتا ہے کہ وہ یہ سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے کہ بس میرا کام یہی تک تھا مجھے اب مشہور نہیں ہوں اور مزید وہ یہ کام نہیں کرتا اس کا ایجنٹ اسے سمجھاتا ہے کہ تم اسے ایسی نہیں چھوڑ سکتا لیکن آسکر ان سب سے تانگ آ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جا کر یہ کہہ دو کہ The Man Without Gravity مر چکا ہے یا ہوا میں کہیں پر اُتھ گیا پھر وہ اپنی ماں کو بھی گود بائی کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک الگ زندگی جینا چاہتا ہے اور اگلے دن نیوز پر یہ خبر آ جاتی ہے کہ The Man Without Gravity مر چکا ہے اور بہت سے لوگ اس پر ترہ ترہ کے کلیم کرتے ہیں آسکر کی ماں اب اکیلی رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور کئی وزیٹرز آسکر کی بارے میں پوچھنے ان کے گھر آتے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی انہوں کو نہیں بتا اور پھر کافی سال گزر جاتے ہیں پھر آسکر کی مدر کی بھی ڈیٹھ ہو جاتے ہیں لیکن آسکر ابھی تک زندہ تھا وہ ایک الگ لائف سٹائل سے اپنے زندگی گزار رہا تھا اس نے کافی بڑی داری رکھنی تھی اور ویلچیر پر رہتا تھا تاکہ دنیا کو کبھی بھی اس کی سیکرٹ کا پتہ نہ جائے وہ اپنا نام بھی چینج کر چکا تھا اور ایک ہارٹل میں دیسپشنیس کی جاب کرنے لگا سب لوگ اس کے ساتھ کافی اچھا ٹریٹ کرتے تھے اور ایک دن اس کی بچپن کی فرنڈ ایگیتہ اسے ملتی وہ آسکر کو اس پنک بیگ کی وجہ سے پہچانتی ہے جو آج بھی آسکر کے ساتھ تھا جو اسے بچپن میں اس نے دیا تھا اور اس بیگ کی وجہ سے ہی وہ زمین پر رہا اور اس کی شادی بھی نہیں لی وہ دونوں ایک دوسری سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایگیتہ اپنی زمین کی سے سٹیسفائی نہیں کی کیونکہ اب ایگیتہ کا کریکٹر اچھا نہیں رہا اس کا مقصد صرف پیسے کمانا بن گیا وہ کافی مرکبہ کئی میلز کے ساتھ اسے ہارٹل میں آیا کرتی تھی جہاں پہ آسکر تھا اسے دیکھ کر آسکر کو بہت دورا لگتا ہے آسکر کئی دفعہ اپنے دل کی بات ایگیتہ کی سامنے ایکسپوز کرتا ہے لیکن وہ کافی بدل چکی ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے اس بات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آسکر نے ابھی تک اسے اپنے دل سے نہیں مکانا ایگیتہ کی بدلنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس نے کافی دکھوں میں زندگی گزار ہوتی اور آسکر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو understand کر دیتے ہیں اور دونوں شادی کر دیتے ہیں اور پھر اسی گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بچپن میں رہا کرتی تھا اور یہاں پر movie end ہو جاتی